آج ہی بالکل اس ٹائم میں عمران خان کی ریاجگہ زمان پارک کے باہر موجود ہوں جہاں پر تقریباً تین ماہ قبل خیم و بسی کی گئی تھی یہاں پر کارکنان عمران خان کی حفاظت پر معمول ہو گئے تھے جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوا تو عمران خان نے اپنے رہنماؤں کو جو عالی قیادت تھی تحریک انصاف کی ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی کہ جو کارکنان زمان پارک کے باہر موجود ہوں گے ان کے لئے سہری کا بھی احتمام کیا جائے اور افطاری کا بھی احتمام کیا جائے اور دیگر جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان کی ڈیوٹی سرہ لگا دی گئی کہ ہر ایم این اے ہر ایم پی جو ہے وہ مختلف روزانہ کی بنیاد پر ڈیوٹی سرہ انجام دے گا اور کارکنان کے لئے جو ہے کھانے پینے کا اور دیگر اشیاء کا احتمام کرے گا اور جبکہ ایک جو ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں ٹکٹ کے امید ہوا رہے ہیں عبداللہ خان دمڑ انہوں نے تو روزانہ کی بنیاد پر اپنے اوپر ذمہ داری آئیت کر لی ہے وہ روزانہ تحریک انصاف کے کارکنان کے لئے وسیط اعداد میں روٹیاں اور مختلف قسم کے کھانے پکوا کے کارکنان کے لئے دسترخان لگاتے ہیں جبکہ میٹا شربت پکوڑے چپس اور اس طرح کے لواز بات بھی موجود ہوتے ہیں اسی طرح اور بھی رہنماؤں جو ہیں کارکنان جو ہیں انہوں نے اپنے پر ذمہ داری لیے ہوئے ہیں کہ جو کھانے کا احتمام ہوگا افتاری کا احتمام ہوگا وہ اپنی مدد آپ کے تحت کارکنان کے لئے یہاں پر لگائیں گے اور اسی طرح اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں تو کارکنان جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں اور یہاں پر خیمہ بستی میں بیٹے ہوئے ہیں افتاری کا وقت ہونے والے افتاری کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ سب جو ہے عمران خان کی ہدایت پر زمان پار کے بہار خیمہ بستی لگائی گئی اور یہاں پر افتاری کا احتمام کیا گیا